بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرام 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 اگر تھا یعنی کہ شراکت تھی ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا کامل مکمل اعتماد بروسہ تو یہ ایک دوسرے پر مکمل بروسہ کرتے تھے جمن جب حج کرنے گئے تو اپنا گھر الگو کو سوم گئے تو جمن کہتے ہیں کہ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو اپنا گھر جو ہے اپنے دوست الگو کو سوم گئے سوم دینا سپورٹ کر دینا اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے اور جب الگو کسی کام سے باہر جاتے تو وہ جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے یعنی کہ گھر چھوڑ دینا ذمہ داری جو ہے وہ اپنے گھر کی دے دیتے اس دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمعراتی کے روبروزانویں عدب تیہ کرتے تھے اس دوستی کا آغاز یعنی کہ جمن شیخ اور الگو چودری میں دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن تھا شیخ جمراتی یعنی کہ جو ان کے والد تھے جو ان کے باپ تھے جن کا نام شیخ جمراتی تھا ان کے روبرو روبرو کہتے ہیں سامنے زانوے عدب تیہ کرتے یعنی کہ بڑے معدب عداز سے بیٹھا کرتے تھے الگو نے استاد کی بہت حدمت کی خوب رکابیاں مانجی خوب پیالے دھوئے تو کہتے ہیں الگو نے جو ہے وہ اپنے استاد کی بہت زیادہ حدمت کی بڑی خوب رکابیاں رکابیاں کہتے ہیں پلیٹیں یعنی کہ ان کے لیے بڑے برطن دھوئے بڑے کام کیے خوب پیالے بھی جو ہیں وہ ان کے لیے دھوئے ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا دم نہ لینے پانا نہ رکنا ان کا جو حقہ ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے رہتے تھے دم نہ لینا یعنی کہ نہ رکنا ان کے باپ پرانی وزہ کے آدمی تھے پرانی وزہ یعنی کہ پرانے طور طریقوں کے آدمی تھے پرانا رکھ رکھا ہوتا انہیں تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی حدمت پر زیادہ بروسہ تھا یعنی کہ تعلیم کے مقابلے میں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تعلیم سے زیادہ استاد کی حدمت کی جائے تو مجھے زیادہ یقین ہے اس بات پر وہ کہا کرتے تھے استاد کی دعا چاہیے یعنی کہ کامیابی کے لیے تعلیم نہیں استاد کی دعا چاہیے جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے یعنی کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی پاتا ہے وہ نفع سے پاتا ہے نہ کہ تعلیم سے اب نفع وہ چاہے دعا سے خاصل کریں یا پھر اپنے کاروباری لیندین سے اور اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاوں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فروگزاشت نہیں کیا اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعا یعنی کہ اگر الگو کو اس بات کے یقین ہے کہ دعاوں سے ہوتا ہے لیکن دعاوں کا جو اثر ہے وہ اس پر نہ ہوا یا اسے اس کا نفع نہ ملا تو اسے تسکین تھی تسکین کہتے ہیں تسلی کو فیض کہتے ہیں نفع کہ تحصیل علم یعنی کہ جو علم کا حاصل کرنا ہے تحصیل علم کا کوئی دقیقہ دقیقہ کوئی بھی جو معمولی سی بات ہے تحصیل علم کا جو معمولی میں نے تحصیل علم کیا یعنی کہ علم حاصل کیا یہ ایک ہتا ہو گئی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی علم اس کی تقدیر ہی میں نہیں تھا یعنی کہ علم جو ہے وہ اس کی مقدر میں نہیں تھا تقدیر یعنی کہ اس کے مقدر میں نہ ہونا شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے شیخ جمراتی جو ہیں وہ دعا اور فیض یعنی کہ دعا اور اس کے نفعے کے مقابلے میں زیادہ قائل تھے تازیانے کے تازیانہ کوڑا کوڑے یعنی جو ہوتے ہیں مارنے والے تو وہ کہتے ہیں ان کوڑوں کے وہ زیادہ قائل تھے ان کو زیادہ تسلیم کرتے تھے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے اور جمن پر اس کا بے درے استعمال کرتے تھے اور جمن جو کہ ان کے بیٹے تھے جن کا نام جمن تھا تو وہ کہتے ہیں اس پر ان کا بے درے استعمال کرتے تھے یعنی کہ بے درے بہت زیادہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے جمن پر اس کا استعمال کرتے تھے کوڑوں کا اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کی کربو جوار کے معاذات پر پرستش ہوتی ہے اسی کا یہ فیض تھا یعنی کہ اس کا فائدہ انہیں یہ ہوا کہ آج جمن کی کربو جوار میں کربو جوار یعنی کہ ان کے ارد گرد میں معاذات میں معاذات کہتے ہیں گاؤں کو تو ارد گرد کے معاذات میں پرستش ہوتی ہے یعنی کہ انہیں مانا جاتا ہے شیخ جمن کی ایک بوڑی بیوہ حالہ تھی شیخ جمن جو ہیں ان کی ایک حالہ تھی جو کہ بوڑی تھی اور بیوہ ہو چکی تھی ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی ملکیت یعنی کہ تھوڑا بہت جو ان کی زمین جائدہ تھی وہ ان کے قبضے میں تھی ان کی پاس تھی وہ مالک تھی ان کی مگر غریب کا وارث کوئی نہیں تھا ان کے پاس جو زمین و جائدہ تھی ان کا کوئی وارث ان کے پاس نہیں تھا کوئی بیٹا نہیں تھا جمن نے وعد وائد کے سبز باگ دکھا کر خالہ امہ سے وہ ملکت اپنے نام کرا لی وعد وائد یعنی کہ وعد کرنا تو جنمن نے کیا کیا کہ ان سے کچھ وعدے کیے کہ میں آپ کا خیال رکھوں گا آپ کا بیٹا بن کر رہوں گا اور سبز باغ دکھانا ہے دھوکے میں رکھنا تو اس طرح دھوکے میں رکھ کر اس نے حالہ سے وہ جو ملکیت ہے وہ جائدہ جو اپنے نام کروالی جب تک ہبا نامہ پر ریجسٹری نہ ہوئی تھی ہبا نامہ کہتے ہیں جب کسی سے آپ کو چیز لیتے ہیں کوئی زمین یا پھر کوئی جائدات لیتے ہیں تو اس کا جو اقرار نامہ ہوتا ہے اس کو ہبا نامہ کہتے ہیں جو اقرار نامہ لکھوایا جاتا ہے اس کو ہبا نامہ کہتے ہیں اور ریجسٹری بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ملکیت میں ہوتی ہے جب آپ کے اس وہ چیز جو ملکیت کی ہے وہ اندراج میں ہو جاتی ہے تو اس کو ریجسٹری کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تک جو ہے وہ ہبا نامہ وہ جو ملکیت تھی اس کی ریجسٹری نہ ہوئی خالہ جان کی خوب ہاترداریاں ہوتی تھی جب تک وہ زمین اس کے نام نہ ہوئی اس نے خالہ جان کی ہوب ہاترداریاں بڑی ہاتر توازن کی کی ہوب میٹھے لک میں چٹ پٹے سالن کھلائے میٹھے لک میں یعنی کہ میٹھی میٹھی جو چیزیں تھیں وہ بنا کے انہیں پیش کی جاتی چٹ پٹے مزے کے سالن کھلائے جاتے مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی اس کی ہاترداریوں پر بھی مہر لگی پگڑی کی مہر کے جب آپ کسی کوئی جائداد آپ کی جو ہوتی ہے وہ کسی کے نام کر دیتے ہیں تو وہ جو مہر ہوتی ہے اس کو پگڑی کی مہر کہتے ہیں جب تک پگڑی کی مہر نہ ہوئی تب تک خاطرداریاں ہوئیں لیکن پگڑی کی مہر ہوتے ہی ان کی خاطر توازہ میں بھی مہر لگ گئے مہر لگ جانا یعنی کہ کسی چیز کا کسی کام کا مکمل ہو جانا جمن کی اہلیہ بھی فہیمن رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کام کر دی اہلیہ بیوی کو کہتے تھے جمن کی جو بیوی تھی وہ پہلے تو ہاتھیں توازہ ان کی کرتی رہی جس کا نام فہیمن تھا تو اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اس نے سالن کی مقدار اور روٹیاں جو ہیں وہ خالہ کے لیے کام کر دی کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا مگر جب برداشت نہ ہوا کچھ دن تو خالہ نے یہ دیکھا یہ سلسلہ میرے ساتھ چل رہا ہے مگر جب ان سے برداشت نہ ہوا برداشت نہ ہونا مطلب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام جو ہے میری برداشت سے باہر ہے ان سے صبر نہ ہوا تو جمن سے شکایت کی شکایت کرنا گلہ شکوا کرنا تو پھر انہوں نے جمن سے گلہ کیا کہ جمن صلح پسند آدمی تھا صلح پسند یعنی کہ امن پسند آدمی تھا اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا مداخلت کرنا دخل اندازی دینا تو اس معاملے میں جو ہے وہ دخل اندازی دینا جو ہے اسے بہتر نہ لگا کچھ دن تو رو دو کر کام چلا کچھ دن خالہ اسی طرح جمن سے جو رو دو کر کام چلاتی رہی ان کے آگے رونے روتی رہی کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ مجھے سالن اور روٹی کم دیتی ہے آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا بیٹا تمہارے ساتھ میرا نبا نہ ہوگا نبا گزارا یعنی کہ بچے تمہارے ساتھ میرا گزارا نہ ہوگا تم مجھے روپے دے دیا کرو میں اپنا الگ پکا لیا کروں گی یعنی کہ تم مجھے مہینہ خرص دے دیا کرو تو میں اپنا الگ پکا لیا کروں گی جمن نے بے اتنا اسے جواب دیا بے اتنا اسے بے پروائی سے جو ہے وہ اس نے جواب دیا روپیہ کہاں یہاں پھلتا ہے پھلتا مطلب یعنی کہ روپیہ جو ہے وہ کوئی اگتا نہیں میرے پاس جو کہ میں آپ کو ہر مہینے دیتا رہوں گا اب ہم سفر نمبر سینتیس کی طرف آتے ہیں حالہ جان نے بگڑ کر کہا تو مجھے نان نمک چاہیے نان نمک یعنی کہ معمولی سی جو گزہ ہے جو میرا کھانا پینا ہے جس میں یعنی کہ نان نمک سے مراد روٹی اور سالن جو ہے وہ مجھے چاہیے جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا مظلومانہ انداز یعنی کہ بڑے مظلوم انداز سے بڑا وہ اس وقت مصوم اور مظلوم بن رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے بڑے مصوم انداز سے جواب دیا چاہیے کیوں نہیں مظلومانہ چونکہ یہاں پر ظالمانہ انداز وہ اس نے اپنایا اور ظالمانہ انداز اس نے کیا کیا کہ غصے سے وہ خالہ جان سے بولا چاہیے کیوں نہیں میرا خون چوس لو کوئی یہ تھوڑے ہی سمجھتا تھا کہ تم حاجہ حضر کی حیات لے کر آئی ہو تو کہتا ہے کہ چاہیے کیوں نہیں یعنی کہ تمہیں چاہیے تو تم ایسا کرو کہ جب تمہیں سب کچھ چاہیے تو تم میرا خون چوس لو تو کوئی تھوڑی ہی یہ سمجھتا ہے کہ تم حاجہ حضر کی حیات لے کر آئی یعنی کسی کو کیا پتا کہ تم حاجہ حضر کی حیات حاجہ حضر کی حیات یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ بہت لمبی تسلیم کی جاتی ہے تو یہ بھی اکثر مصروں میں یا محابروں میں اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ تم حاجہ حضر کی حیات لے کر رہی یعنی جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی تو وہ کہتا ہے کہ کسی کو تھوڑی بات ہے کہ تم حاجہ حضر کی حیات لے کر رہی ہو حیات کہتے ہیں آپ پر زندگی کو حالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی حالہ جان جو تھی ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ وہ اپنی مرنے کی بات سنے جامعے سے باہر ہو کر پنچائت کی دھمکی دے دی جامعے سے باہر ہونا یعنی کہ غصے میں آ جانا غصے میں آئی اور پنچائت کی لوگوں کو دھمکی دی جمن حسے وہ فاتحانہ حسی جو شکاری کے لبو پر ہیرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے فاتحانہ یعنی کہ جیت کی جو حسی ہوتی ہے جو تنزیہ جیت کی حسی ہوتی ہے اسی طرح سے جمن جو ہے حسے اور وہ اس طرح سے حسے کہ جیسے شکاری کے لبو پر جب شکاری جو ہے وہ ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک فاتحانہ حسی جو ہے اس کے چہرے پر ہوتی ہے ہاں ہاں ضرور پنچائت کرو فیصلہ ہو جائیں مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں فیصلہ ہو جائیں پھر آگے سے جمن نے کہا کہ آپ ضرور پنچائت کریں میں تو یہ ہی چاہتا ہوں کہ فیصلہ ہو کہ مجھے بھی دن رات کا یہ وبال یعنی کہ یہ جو لڑائی جگڑا ہے یہ پسند نہیں پنچائت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی صدا آواز تو وہ کہتے ہیں پنچائت کی یہ جو آواز ہے یہ کس کے حق میں اٹھے گی اس کے متعلق شیح جمن کو اندیشہ نہیں تھا انہیں یہ کبھی بھی اس چیز کا جو ہے وہ اندیشہ نہیں تھا یعنی کہ ڈر نہیں تھا انہیں کہ یہ کس کے حق میں اٹھے گی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمیشہ جو سب پنچائت کے لوگ ہیں وہ میرے ہی حق میں فیصلہ کریں گے کربوجوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو کربوجوار میں یعنی کہ اردگرد میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو یعنی کہ جو ان کا جو ہے ان کی طرف داری نہ کرتا ہو کون تھا جو ان کی دشمنی کو حکیر سمجھے ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو ان کی دشمنی کو حکیر یعنی کہ بڑی حکارت کی نظر سے سمجھے کس میں اتنی جورت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کے سامنے کھڑا ہو آسمان کے فرشتے تو پنچائت کرنے آئیں گی نہیں لہٰذا ایسی بات ہے کہ گاؤں کی جتنے بھی لوگ تھے وہ چونکہ سب سے ان کا رکھ رکھاؤ تھا سب کے اوپر انہوں نے مہربانیاں کی تھی تو جمن شے کو اس بات کا پتا تھا کہ اتنی جورت کسی میں نہیں کہ جو میرے حلاف فیصلہ کرے اور رہی بات آسمان کے فرشتوں کی تو وہ تو دنیا میں آ کر میرے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے اس کے بعد کئی دن تک بڑی حالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہی لہذا کئی دنوں تک جو بڑی حالہ تھی وہ لکڑی لیے لکڑی لیے سے مراد کہ وہ جو ہے اپنی لاتھی جس سے پکڑ کر وہ چلتی تھی اسے لے کر وہ آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہی چکر لگاتا یعنی کہ گھومتی پھرتی رہی کمر جھک کر کمان ہو گئی تھی یعنی کہ وہ جھک کر کمان کسی جو ہے ہو گئی تھی شکل کی طرح ہو گئی تھی ایک قدم چلنا مشکل تھا مگر بات آ پڑی تھی ایک ایک قدم ان پر چلنا مشکل تھا لیکن چونکہ ان کے اوپر یہ بات آ پڑی تھی اور ضروری تھا کہ وہ اپنی روزی روٹی کے لیے جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرتی اس کا تصفیہ ضروری تھا تو تصفیہ کہتے ہیں فیصلہ کو تو لہٰذا جو بات آ پڑی اس کا فیصلہ بھی ضروری تھا شیخ جمن کو اپنی طاقت رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا شیخ جمن کو پورا بھروسہ تھا اپنی طاقت پر اپنے زور پر رسوخ اس کا جو اثر تھا یعنی کہ جو اس کا رکھ رکھا ہوتا دوسروں کے ساتھ اثر و رسوخ کہتے ہیں رکھ رکھا اور منطق یعنی کہ بات چیت پر اسے پورا بھروسہ تھا کامل اعتماد پورا بھروسہ وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے تھے کسی کے سامنے شیخ جمن فریاد کرنے نہیں گئے بڑی حالہ نے اپنی دانست میں تو گریہ زاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی دانست کہتے ہیں واقفیت میں یعنی کہ جتنی ان کی لوگوں سے واقفیت تھی ان سب کے سامنے جانا اور گریہ زاری کرنا رونے دھونے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا یعنی کہ کوئی کمی نہیں کی تھی جسی ہوئی تقدیر کی ہوئی اللہ کو ایسا منظور ہوا کہ کوئی بھی اس طرف مائل نہ ہوا مائل نہ ہونا کسی کا رجحان نہ ہونا کسی نے تو یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا یعنی کہ ظاہر ہے جمن شیخ صاحب کی دوستی تھی تو خالہ جس کے پاس جاتی وہ یوں ہی ہاں ہوں نے کر کے ٹال دیا کرتا تھا کسی نے زخم پر نمک چڑھک دیا کسی نے جو ہے وہ زیادہ ہی ان سے اس طرح سے بات کی کہ خالہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتی تھی چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑیا الگو چودری کے پاس آئی لاتی پٹک دی اور دم لے کر کہا جب چاروں طرف یعنی کہ چاروں طرف سے مراد ہے کہ ان کے جو گاؤں تھے دوسرے وہاں پر بھی جو ہے وہ بڑی حالہ گئی اور الگو چودری کے پاس جب واپس آئی تو زور سے اپنی لاتی کو پٹکا اور دم لے کر کہا دم لے کر کہنا سانس لیا بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچائت میں چلے آنا تو انہوں نے الگو چودری سے کہا کہ میرا بیٹا تم بھی تھوڑی گھڑی بھر کو یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے میری پنچائت میں چلے جانا الگو بے روحی سے بولے مجھے بلا کر کیا کروگی بے روحی سے یعنی کہ بڑے برے انداز سے جو ہے برے لہجے سے وہ بولے مجھے بلا کر کیا کروگی کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی یعنی کہ اتنے زیادہ گاؤں کے لوگ آئیں گے تو پھر میری ضرورت کیوں حالہ نے ہاپ کر کہا ہاپ نا یعنی کہ کامپنے کے ایک انداز سے کہا اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں تو فریاد یہاں پر چونکہ لفظ جو ہے وہ فریاد کے معنیوں میں استعمال ہوئے تو کلاس چونکہ وہ بڑی حالہ تھی تو ان کے موں سے جو ہے وہ لفظ فریاد جو ہے یہ فریاد کے طور پر نکلا تھا تو انہوں نے کہا کہ اپنی فریاد یعنی کہ اپنی فریاد جو ہے تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے میں نے تو سب کو اپنی فریاد بتائی اپنی دکھی داستان بتائی اب کوئی آئے یا نہ آئے یہ اللہ جانتا ہے الگو نے جواب دیا یوں آنے کو میں بھی آ جاؤں گا مگر پنچائت میں موں نہ کھولوں گا تو پھر الگو نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ آنے کو میں آ تو جاؤں گا لیکن پنچائت جو ہے میں اس میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا کیلئے یعنی کہ ان سے اپنی جان چھڑانے کے لئے اس نے پوراں کہا اب اس کا کیا جواب اپنی اپنی طبیعت جممن میرے پرانے دوست ہیں اس سے بگاڑ نہیں کر سکتا اور میں آپ کو اس کا کیا جواب دوں میری اپنی طبیعت ہے یعنی کہ میری اپنی عادت ہے اس لیے کہ جممن جو ہیں وہ میرے پرانے دوست ہیں ان سے میرا رکھ رکھاؤ چل رہا ہے لین دین چل رہا ہے اس سے بگاڑ نہیں کر سکتا بگاڑ یعنی کہ جھگڑا نہیں کر سکتا میں اپنے رشتے میں بگاڑ پ ہمتے ہیں بیٹھ کر فورا ہی خالہ نے بات کر دی بیٹا کیا بگاڑنے کو ڈرسی ایمان کی بات نہ کہو گے یعنی کہ بیگاڑ جو ہے بیگاڑ کے ڈرسے کہ تمہارا اور اس کے درمیان جو ہے وہ جگڑہ پیدا ہو جائے گا تو کیا تم ایمان کی بات نہیں کہو گے ایمان کی بات نہ کہنا یہاں پر سچ بات کہنا تو کیسا نہیں کہ تم سچ کہو گے شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچائد بیٹھی ٹارٹ بچھا ہوا تھا ایک پنچائت جو ہے وہ شام کو بیٹھی ٹارٹ یعنی کہ زمین پر جو ہے وہ ٹارٹ کا ایک کپڑا بچھا ہوا تھا ہکا پانی کا بھی انتظام تھا ہکا پانی یعنی کہ چائے پانی جو ہے ان سب چیزوں کا انتظام تھا یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی شیخ جمن جو ہے انہوں نے ان سب کے لیے یہ مہمان نوازی کے طور پر رکھا تھا وہ خود الگو چودری کے ساتھ دور بیٹھے ہکا پی رہے تھے جب پنچائت پوری بیٹھ گئی تو بوڑی بی نے حاضرین کو محاطب کر کے کہا اب ہم صفحہ نمبر اٹھتیس کی طرف آتے ہیں پنچو آج تین سال ہوئے میں نے اپنی سب جائداد اپنے بانجے جمن کے نام لکھ دی تھی تو حالہ نے محاطب ہو کر کہا پنچو تین سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی ساری جائداد جو ہے اپنے بانجے تو بانجے کہتے ہیں بہن کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اپنے بانجے جمن کے نام لکھ دی تھی اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے آپ سب جو ہیں جمن کو جانتے ہوں گے جمن نے مجھے تاہین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا تاہین حیات ساری زندگی جو ہے وہ جمن نے مجھے روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا سال چھے مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا سال چھے مہینے جو ہیں میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر رو دھو کر یعنی کہ بڑی بری طرح سے بڑے برے حال میں میں نے کاٹے مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا یعنی کہ برداشت نہیں ہوتا سہا جانا برداشت ہونا مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی پیٹ کی روٹیوں سے مراد یہ ہے کہ مجھے اپنے لیے کھانا نہیں ملتا بے کس ہوں بے کس لچار کو کہتے ہیں یا بے بس کو کہتے ہیں بے کس بیوہ ہوں اور بیوہ وہ ہوتی ہے جس کا حامل جو ہے یا جس کے شوہر جو ہے وہ فات پا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بے بس لچار بیوہ ہوں تھانا کا چہری کر نہیں سکتی تھانا کا چہری یعنی کہ نہ تو میں تھانوں میں جا سکتی نہ میں ان کے چکر لگا سکتی ہوں سوائے تم لوگوں کے اور کس سے اپنا دکھ در روں تم لوگ ہی ہو پنچائر کے کچھ لوگ جنہیں انصاف کے لئے میں نے بلایا اور اب میں کس کے سامنے اپنا دکھ در روں تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلو اگر میری برائی دیکھو میرے موہ پر تھپڑ مارو تم لوگ جو راہ نکالو گے اس راہ پر میں چلوں گی یعنی کہ جو تم لوگوں کو میرے لیے آسان راستہ نظر آئے گا میں اس پر چلوں گی اگر میری برائی یعنی کہ مجھ میں کچھ برا دیکھو تو آپ لوگ میرے موہ پر تھپڑ مار سکتے ہو جنمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ اور اگر جنمن میں آپ کوئی برائی دیکھتے ہو تو آپ اسے سمجھاؤ تو یہاں پر چونکہ حالہ جو ہے وہ انصاف کی بات کہہ رہی ہے کہ بے شک میں بوڑی ہوں لیکن اگر میں نے کوئی برا کام کیا تو آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہو برا بلا کہہ سکتے ہو لیکن اگر جنمن میں دیکھتے ہو تو آپ یہ نہ دیکھو کہ آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ دوستی یا رکھ رکھاؤ یا لین دین ہے تو آپ اس میں بھی وہ برائی نکالاؤ اور اسے سمجھاؤ کیوں ایک بے بس کی آہ لیتے ہو تو آہ کہتے ہیں یہاں پر بددوہ کو تو کیوں آپ لوگ جو ہیں وہ ایک بے بس بندے کی بددوہ لیتے ہو رام دھن مصر یہ بھی ایک آدمی کا نام تھا رام دھن مصر بولے جنمن میا پنچ کیسے بدتے ہو ابھی سے تیہ کر لے ہو بدتے ہو تو یہاں پر رام دھن مصر جو ہیں وہ کہتے ہیں جنمن میا پنچ جو ہے وہ کیسے بدتے ہو اب یہ تم تیہ کر لو کہ تم کس کو بلاؤ گے تو بدتے یہاں پر بلانا جنمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی اڑتی ہوئی نگاہ یعنی کہ ایک دم سے سب لوگوں کو دیکھنا دلے رانہ انداز سے کہا دلے رانہ یعنی کہ بڑی بہادری اور بڑی جرت مندانہ انداز سے کہا یعنی کہ جس سے چاہتے ہیں آپ آپ اسے پنچ بنا سکتے ہیں پنچ بنانا مطلب میرا فیصلہ کروانے کے لئے آپ کسی بھی آدمی کو یہاں پر انتہاب کر سکتی ہیں کسی بھی آدمی کو منتحب کر سکتی ہیں مجھے عذر نہیں عذر نہیں یعنی کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے حالہ نے چلا کر کہا ارے اللہ کے بندے تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا حالہ اگدم سے چلائیں اور بولی اللہ کے بندے تو کیوں نہیں نام بتا دی یعنی کہ تم خود پنچوں کے نام بتا دو جمن نے بڑیا کو غزب ناک نگاہوں سے دیکھا غزب ناک نگاہوں سے بڑے غصے بری نگاہوں سے دیکھا اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ جسے چاہے پنچ بنا دو یعنی کہ اب جو ہے میری زبان کھلوانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ نہ ہو کہ میں برا بھلا بھلوں لہٰذا تم جسے چاہے پنچ بنا سکتے ہو خالہ نے جمن کے اتراز کو تار لیا بیٹا خدا سے ڈر اتراز یعنی کہ کسی چیز پر اتراز کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ خالہ نے جمن کے اتراز کو یعنی کہ جو اتراز انہوں نے اس بات پر کیا تھا انہوں نے اسے تار لیا بیٹا خدا سے ڈر میرے لئے کوئی اپنا ایمان نہ بیجے گا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو میرے لئے اپنا ایمان بیجے اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں یہ جتنے ہیں کیا یہ سب تیرے دشمن ہیں اور سب کو جانے دو الگو چودری کو تو تم مانے گا ٹھیک ہے اگر اتنے بھلے آدمیوں میں سارے جو ہیں کیا وہ سارے تیرے دشمن ہیں نہیں خالہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ سب جو ہیں وہ کبھی بھی میری بات نہیں کریں گے بلکہ جمن شیخ کے حق میں ہی ہوں گے تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سب کو جانے دو الگو چودری تو مانے گا یعنی کہ الگو چودری جو ہے وہ میری بات ضرور مانے گا جمن فٹے مصرد سے باغ باغ ہو گئے مگر ضبط کر کے بولے فٹے مصرد ہی یعنی کہ بہت زیادہ خوشی سے جو ہے وہ مزید باغ باغ ہو باغ باغ ہو جانا بہت زیادہ خوش ہو جانا تو ایک ان کا جو چہرہ تھا وہ ایک مسکرہ ہٹ سے جو ہے وہ باغ باغ ہو رہا تھا خوشی ہو رہی تھی ان کو مگر ضبط یعنی کہ انہوں نے خود پر قابو پا لیا ضبط کر لینا قابو پا لینا الگو چودری ہی صحیح میرے لیے جیسے رام دھن مصر ویسے الگو چودری کوئی میرا دشمن نہیں ہے جمن نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو تو الگو چودری ہی کو صحیح لیکن جیسے میرے لیے رام دھن مصر ہے ویسے الگو چودری بھی کوئی بھی میرا یہاں دشمن نہیں ہے الگو بھگلیں جانکنے لگا یعنی کہ در ادھر دیکھنے لگا اس جمیلے میں نہیں پھسنا چاہتا تھا جمیلہ اس لڑائی میں اس جگڑے میں وہ نہیں پھسنا چاہتا تھا موت رزانہ انداز سے کہا موت رزانہ انداز یعنی کہ اتراز والا انداز جو تھا ان سے انہوں نے کہا بڑی ماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑی دوستی ہے پھر انہوں نے کہا کہ بڑی ماں یعنی کہ وہ جو بڑی خالہ تھی ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ میری اور جمن کی بڑی گاڑی دوستی ہے ایمان بیجتا ہم یعنی کہ حق سچ کی بات جو ہے منا کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیجتا پنچ کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پنچ کے موں سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے تو پنچ کا حکم پنچ کہتے ہیں نا پنچائت کہتے ہیں نا کہ فیصلہ کرنے والی جو کمیٹی ہوتی ہیں جگڑا رفع کرنے والی کمیٹی تو اس میں جو لوگوں بیٹھتے ہیں وہ انصاف کے تقاضی کو پورا کرتے ہیں وہ اپنی رشتے داریاں بھائی بہن دوستی جو ہے وہ کچھ نہیں دیکھتے تو حالہ کہتی ہیں کہ پنچ کا جو حکم ہے چونکہ وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ انصاف سے کام لو پنچ کی موں سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی نکلتی ہے الگو جودری نے کہا شیخ جمن ہم اور تم پرانے دوست ہیں جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی اور جب ہم سے اور ہم سے جو بھی بن پڑا تمہاری حدمت کرتے آئے شیخ جمن نے فیصلہ سنانے سے پہلے ہی یا الگو کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی الگو کو کہا کہ تم اور میں چونکہ پرانے دوست ہیں اور جب جب ضرورت پڑی تم نے میری مدد کی اور جب جب ضرورت تمہیں پڑی میں نے ہر حال میں تمہاری مدد کی اور تمہاری حدمت کی مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو اور نہ ہم تمہارے دوست ہیں کیونکہ میں انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوں لہذا نہ تم میرے دوست اور نہ میں تمہارا دوست یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے انصاف یعنی کہ دوسروں کے لیے جو ہے اچھا فیصلہ کرنا اور ایمان کا یعنی کہ اللہ نے جو تم لوگوں کو حکم دیا یہ ان دونوں کا معاملہ ہے خالہ جانے پنچوں سے اپنا خال کیسے سنایا تم کو بھی جو کچھ کہنا ہے کہو جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے شان فضیلت یعنی کہ بڑی بڑائی سے بڑی شان سے جو ہے وہ اٹھے اور بولے پنچوں میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے سمجھتا ہوں یعنی کہ ماں کی بجائے سمجھنا ماں کی طرح اب سفر نمبر انتالیس کی طرف آتے ہیں میں نے ان کی حدود میں کوئی قصر کوئی قصر نہیں رکھتا یعنی کہ کوئی قصر کوئی کمی میں ان کی حدود میں نہیں رکھتا ہاں عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے انبن رہنا لڑائی جگڑا رہنا وہ کہتا ہے کہ میں ان کی حدود میں کوئی قصر نہیں کرتا لیکن عورتوں میں ذرا لڑائی جگڑا رہتا ہے اس لیے میں مجبور ہوں عورتوں کی تو یہ عادت ہی ہے مگر ماہ وار روپیہ دینا میرے کابو سے باہر ہے عورتوں کی تو یہ عادت ہے کہ وہ آپ اس میں لڑائی جگڑا کرتی ہیں لیکن ماہ وار یعنی کہ مہینہ ہر مہینے کا روپیہ دینا پیسہ دینا جو ہے وہ میرے کابو سے باہر ہے میرے کابو سے باہر ہونا یعنی کہ بس سے باہر ہونا کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں کھیتوں کی جو حالت اظہر آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ وہ بری حالت ہے تو وہ بھی کسی سے چھپی نہیں سب کو معلوم ہے کہ کھیتوں پر سے کس طرح کا اناج آ رہا ہے یا کھیت کیسے ہیں آگے پنچوں کا حکم سر اور ماتے پر یعنی کہ جو پنچ کہیں گے وہ سر ماتے پر الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا واسطہ رہنا تعلق رہنا تو الگو کو آئے دن عدالت سے تعلق رہتا تھا قانونی آدمی تھے یعنی کہ قانون وغیرہ جانتے تھے جممن سے جرہ کرنے لگے جرہ کہتے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے سوال کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جرہ کرنا یا باتچیت کرنا تو جممن سے وہ جرہ کرنے لگے ایک ایک سوال جممن کے دل پر ہتھوڑے کی زرب کی طرح لگتا تھا ہتھوڑے کی زرب یعنی کہ زرب کہتے ہیں یہاں پر چوٹ کی طرح تو ایسا لگتا تھا کہ جممن کے دل پر ایک ایک سوال جو ہے وہ چوٹ کی طرح لگتا تھا جممن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے جممن جو ہے وہ بہت زیادہ حیران تھے کہ الگو کو اس واسطے جو ہے وہ کیا ہوا ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے مزے کی باتیں کر رہا تھا وہ میرے ساتھ بیٹھا جو ہے وہ کس طرح سے مزے مزے کی باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایسا ہوگا کہ یہ مجھ سے اس طرح کی سوال پوچھ رہا ہے اتنی دیر میں ایسی کائی پلٹ ہو گئی ایسی کائی پلٹ ہونا یعنی کہ اتنی دیر میں جو ہے ایسا پاسا پلٹ گیا کہ میری جڑے کھوڑنے پر امادہ ہے جڑ کھوڑنا سے مراد یہ ہے کہ مجھے میرے نقصان پر جو ہے وہ امادہ ہو گیا امادہ ہو جانا تیار ہو جانا اچھی دوستی نبھائی یعنی کہ بہت اچھی اس نے ایسی دوستی نبھائی مجھ سے کیسا ہی اس نے میرے ساتھ تعلق رکھا کہ اب یہ میرے نقصان پر جو ہے وہ تیار ہو گیا جرہ ہتم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا سنگین کہتے ہیں بڑا خطرناک جرہ جب ختم ہوئی تو الگو نے فیصلہ سنا دیا الگو کا لہجہ جو بہت زیادہ خطرناک اور تحکمانہ یعنی کہ بڑا حکمیہ انداز والا لہجہ تھا شیہ جمن پنچوں نے اس معاملے پر مناسب فائدہ جو ہے وہ تمہیں کھیتوں سے ہوتا ہے تمہیں چاہئے کہ خالہ جان کے مہوار گزارے کا بندوبست کر دو خالہ جان کے مہوار گزارہ یعنی کہ مہینے کا جو ان کا گزارہ ہے اس کا بندوبست تمہیں چاہئے کہ وہ کرو اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو حبہ نامہ منصوخ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی اور اگر تمہیں یہ ساری باتیں منظور نہیں تو حبہ نامہ یعنی کہ جو تمہاری ریجسٹری ہے جس پر اقرار نامہ لکھا ہوا ہے وہ منصوخ ہو جائے گا یعنی کہ ختم ہو جائے گا جھمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا سناٹے میں آ جانا یعنی کہ ایک دم سے خیرت میں آ جانا احباب سے کہنے لگا احباب دوستوں سے کہنے لگا بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں کیا دوستی صرف ایسی رہ گئی ہے کہ جو بھروسہ کرتا ہے اپنے دوست پر اس کی گردن پر چھری پھیری جائے یعنی کہ اسے نقصان میں ڈال دیا جائے اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑے ہلا دی نحاظر یہ جو فیصلہ تھا اس نے الگو اور جمن کی دوستی جو ہیں ان دونوں کی جڑے ہلا دی جڑے ہلا دینا یعنی کہ انہیں ختم کر دینے پر جو ہیں وہ تل گیا تھا تناور درخت حق کا ایک جھونکہ بھی نہ سہ سکا تناور یعنی کہ ایک مضبوط جو درخت ہے حق کا سچ کا ایک جھونکہ بھی نہ سہ سکا برداشت کر سکنا تو حق تناور جو درخت تھا یعنی جو مضبوط دوستی کا ان کا درخت تھا وہ سچ کا ایک جھونکہ بھی برداشت نہ کر سکا وہ اب بھی ملتے تھے مگر وہ تیرو سپر کی طرح اب بھی ملتے تھے تیرو سپر یعنی کہ تیر اور اس کی جو کمان ہے کہتے ہیں کہ وہ تیرو سپر کی طرح یعنی کہ ملتے تھے جمن کے دل سے دوست کی گداری کا حیال دور نہ ہوتا تھا تو جمن کا جو دل تھا وہ اس سے دوست کی گداری یعنی کہ دوست کے دھوکے کا جو خیال تھا وہ ختم نہیں ہوتا تھا اور انتقام کی خواہش چین نہ لینے دیتی تھی اور جو بھی وہ اس سے انتقام لینا چاہتا تھا اس کی جو خواہش ہیں وہ چین نہ لینے دیتی تھی ہشکسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا پھر ہشکسمتی ایسی ہوئی کہ بہت جلد اسے اس بات کا موقع مل گیا یعنی کہ انتقام لینے کا موقع جو ہے وہ اسے جلدی ملا الگو چودری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گوئیاں مال لے آئے تھے میلے جو ہے اس زمانے میں چونکہ میلے لگا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں الگو چودری پچھلے سال جو ہے وہ میلے سے بیلوں کی ایک اچھی جوڑی لائے تھے جوڑی جو جو ہوتی ہے بیلوں کی یعنی کہ ایک گائے اور دوسرا جو ہے وہ بیل تو اس کی جو ہے وہ اچھی جوڑی لے کے آئے پچھائی نسل کے خوبصورت بیل تھے نسل جو ہے اس کا نام تھا بیلوں کی جو نسل ہے اس کا نام تھا پچھائی تو وہ کہتے ہیں پچھائی نسل کے خوبصورت بیل تھے مہینوں تک کربوجوار سے لوگ انہیں دیکھنے آتے تھے کربوجوار سے اردگرد سے لوگ جو ہے وہ اسے مہینوں تک دیکھنے آتے تھے اس پنچائت کے ایک مہینہ بعد ایک بیل مر گیا جب یہ پنچائت ہوئی تو اس کے ٹھیک ایک مہینہ بعد جو ہے ان کا ایک بیل مر گیا ذاتی ہے انسان سبر کر جائے مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے انسان تو سبر کر جاتا ہے مگر اللہ ایسا ہے جو نیک اور یعنی کہ اچھا اور برا جو ہے وہ اللہ دیکھتا ہے الگو کو اندیشہ ہوا اندیشہ ڈر الگو کو ڈر ہوا اس بات کا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے اس کے برکست چودرائن کا حیال تھا کہ اس پر کچھ کرا لیا گیا ہے الگو کے اس بات کا اندیشہ تھا کہ جمن نے جو ہے وہ اسے زہر دلوایا جب کہ چودرائن کا حیال تھا کہ اس پر کسی نے کچھ تبیز کنڈے کروا دیئے ہوئے چودرائن اور فہیمن میں ایک دن زور و شور سے ٹھنی چودرائن اور فہیمن یعنی کہ چودرائن اور فہیمن جو تھی جو بیوی تھی ان کی ان دونوں میں ایک دن زور و شور سے ٹھنی یعنی کہ بہت زیادہ لڑائی ہوئی دونوں خواتین نے روانی بیان کی ندی بہا دی روانی بیان یعنی کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا جو ہے نا وہ شروع کر دیا اور بہت تیزی سے ایک دوسرے پر جملے کرسنے شروع کیا تشبیحات اور اسطاروں میں باتیں ہوئی تشبیحات تشبیحات کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دے دینا اس سے تشبیح دینا تو ایک دوسرے کو تشبیحات اور اسطاروں یعنی کہ اشاروں کنائیوں میں باتیں کرتے تھے اور جملی کرسکتی تھی بارے جمن نے آگ بجا دی ہے جمن نے جو ہے وہ اس قصے کو ہتم کرنے کی کوشش کی آگ بجانا ہتم کرنے کی کوشش کرنا بیوی کو ڈانٹا اور رزمگاہ سے ہٹا دیا بیوی کو اس نے ڈانٹا اور رزمگاہ رزمگاہ یہاں پر میدان جنگ کو کہتے ہیں اور میدان جنگ سے اسے ہٹا لے گیا ادھر الگو چودری نے اپنے ڈنڈے سے چودرائن کی شیری بیانی کی داد دی اور جب وہ لے گیا تو الگو چودری جو ہے اس نے اپنے رنڈے سے چجرائن کی شیری بیانی یعنی کہ میٹھے بول کی خوب داد دی داد دینا داد رسی کرنا حوصلہ افضائی کرنا ایک بیل کس کام کا جو ایک بیل ہے وہ کس کام کا اس کا جوڑا تو بہت دونڈا مگر نہ ملا ایک بیل تھا چونکہ وہ کسی کام کا نہیں تھا لہذا اس کا جوڑا دوننے کی کوشش کی وہ کہیں سے نہیں ملا نچار اسے بیچ ڈالنے کی سلا ہوئی نچار یعنی کہ میوس ہو کر آخر یہ مشورہ کیا کہ اسے بیچ ڈالیں سلا کرنا مشورہ کرنا گاؤں میں ایک سمجھو سیٹ تھے وہ یکہ گاڑی ہانکتے تھے ایک سمجھو سیٹ تھے یہ بھی ایک آدمی کا نام ہے تو وہ کہتے ہیں وہ گاؤں میں رہتے تھے اور وہ یکہ گاڑی ہانکتے تھے یکہ گاڑی کہتے ہیں کہ جو تانگا وغیرہ ہوتا ہے یا بیل گاڑی ہوتی ہے وہ اس کو ہانکتے ہیں بیل گاڑی زیادہ تھا اور یکہ گاڑی کوئی کہتے ہیں سمان لات کر دوسری جگہ لے جاتے تھے گاؤں میں گڑ بھی گھی بڑھتے اور منڈی لے جاتے گاؤں میں گڑ اور گھی جو اسی طرح جو تھا وہ گاؤں سے گڑ اور گھی لے جاتے بھرتے اور منڈی کی طرف لے جاتے منڈی سے تیل نمک لات کر لاتے اور گاؤں میں بیجتے تھے اس بیل پر ان کی طبیعت لہرانہ یعنی کہ دل آ جانا اس بیل پر جو ہے وہ ان کا دل آیا سوچا اسے لے لوں دام کے لیے ایک مہینے کا وعدہ ہوا بیل لینے کا انہوں نے ارادہ کر لیا لیکن اس کی قیمت دام یعنی کہ اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے انہوں نے ایک مہینے کا وعدہ کیا چودری بھی گرس مند تھے گرس مند ہونا ضرورت مند ہونا تو کیونکہ چودری صاحب کو بھی بہت ضرورت تھی گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ کی گھاٹا یعنی کہ نقصان جو تھا اس میں انہوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ بیل دینے کا ارادہ کر لیا سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے دن میں تین تین چار چار کھیوے کرتے سمجھو کو جب نیا بیل مل گیا تو اس نے پاؤں پھیلائی یعنی کہ اس نے بالکل بھی جو ہے وہ برداشت نہ کیا کہ میں اس کا تھوڑا اچھا استعمال کروں بلکہ بدترین استعمال کے بعد یہ ہوا کہ اس کے تین تین چار چار کھیوے کرتے چکڑ لگانا تو بیل کے تین تین چار 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 چکڑ لگواتے نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی نہ اسے چارہ ڈالنے کی فکر نہ پانی کی بس کھیووں سے کام تھا یعنی کہ دن رات جو ہے وہ اسے چکڑ لگواتے اور انی سے کام تھا منڈی لے گئے وہاں کچھ سوک سوکھا بس ڈال دیا اور غریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پاتا تھا کہ پھر جوت دیا منڈی چونکہ لے تو جاتے اسے لیکن سوکھا بس جو چارہ تھا جو وہ بہت زیادہ سوک جاتا ہے تو اسے سوکھا بس کہتے ہیں تو اسے وہ ڈال دیتے اور غریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پاتا یعنی کہ سانس بھی نہ لینے پاتا تھا تو اسے پھر جوتنا شروع کر دیا اب آتے ہیں صفحہ نمبر چالیس کی طرف مہینے بھر میں بیچارے کا کچومر نکل گیا یعنی کہ اس کا کچومر نکل گیا بڑا برا حال ہو گیا وہ بہت کمزور ہو گیا یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھوٹ جاتا یکے کا جوتنا یعنی کہ جب بھی وہ بیل گاڑی کی طرف دیکھتا تو وہ بہت زیادہ ہاؤ چھوٹ جانا یعنی کہ ہامپنے والا اس کا جو انداز ہوتا تھا وہ اس طرح سے ہو جاتا ایک ایک قدم چلنا دو بھر تھا ایک ایک قدم چلنا یعنی کہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا دو بھر ہونا مشکل ہونا ہڈیاں نکل آئی تھی اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اس کی ہڈیاں نکل آئی لیکن اصیل جانور یعنی کہ اصل جانور مار کی تاب نہ تھی اصل جانور جو تھا وہ اس مار کی تاب نہ لاسکے یعنی کہ اس ظلم کی تاب نہ لاسکا اس میں ہمت ہی نہ تھی تاب نہ لانا ہمت نہ ہونا ایک دن چوتے کھیوے میں سیڑ جی نے دونہ بوجھ لادا ایک دن ایسا ہوا کہ منڈی کا جب ان کا چوتھا پھیرا تھا تو سیڑ جی نے ان پر دونہ بوجھ یعنی دو گناہ بوجھ جو ہے وہ لا دیا دن پر کا تھکا جانور پیر مشکل سے اٹھتے تھے دن پر کا چونکہ تھکا جانور تھا تو وہ دوبارہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں اس پر سیڑ جی کوڑے رسید کرنے لگے کوڑے رسید کرنا یعنی کہ اس سے کوڑے مارنا تو ایک تو وہ بڑی مشکل سے اٹھا تھا کیونکہ ایک تو دن پر اس نے بہت زیادہ چکڑ لگائے تھے دوسرا یہ کہ جب وہ ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا تو سیڑ جی اسے کوڑے مارتے بیل جگر توڑ کر چلا جگر توڑ کر یعنی کہ بہت زیادہ ہمت باندھ کر اس نے چلنے کی کوشش کی کچھ دور دوڑا چاہا کہ ذرا دم لے لے جب وہ تھوڑی دور دوڑا تو اس نے یہ کوشش کی کہ وہ تھوڑا دم لے لے یعنی کہ تھوڑی سانس لے ادھر سیڑ جی کو جلد گر پہنچنے کی فکر کئی کوڑے بے دردی سے لگائے بے دردی سے یعنی کہ بڑے ظلم و ستم کر کے بڑے ظلم سے جو ہے بلکل دریگ نہیں کیا لحاظ نہیں کیا بے دردی یعنی کہ بینا کسی لحاظ کے اس پر کوڑے لگائے بیل نے ایک بار پھر زور لگایا مگر طاقت نے جواب دے دیا زمین پر گر پڑا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا لہذا زمین پر جو ہے وہ گر پڑا اور ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھنا سکا یعنی کہ اس کی حمد بلکل ہتم ہو گئی کئی بورے گڑ اور کئی کنستر گھی کے بیچے تھے اسی تین چار چکروں میں جو منڈک ان کے لگے انہوں نے کئی بورے گڑ کے اور کنستر گھی کے کنستر بیچے تھے دو چار سو روپے کمر میں بندے ہوئے تھے دو چار سو روپے جو انہوں نے اس دن کمائے تھے وہ انہوں نے اپنی کمر میں باندے ہوئے تھے گاڑی پر کئی بورے نمکے تھے چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتے تھے گاڑی پر چکے ابھی اور زیادہ سمان تھا اور وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے گاڑی پر لیٹ گئے وہی رجگہ کرنے کی تھان لی رجگہ یعنی کہ رات جاگنے کی جو ہے وہ وہی تھان لی تھان لینا ارادہ کر لینا اور آدھی رات تک دل کو بہلاتے رہے ہکا پیا گایا پھر ہکا پیا آگ جلائی تاپا یعنی کہ ساری رات ان کا یہیں سلسلہ رہا ہکا پیتے تھے گاڑتے تھے پھر دوبارہ آگ جلاتے اور ہکا پیتے اپنی دانست میں تو وہ جاگتے ہی رہے یعنی کہ اپنی دانست میں اپنے آپ میں اپنی واقفیت میں یہاں پر اپنی دانست چونکہ واقفیت ہے لیکن یہاں پر یہ لفظ اس طرح سے استعمال ہوگا کہ اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ جاگتے رہے مگر جب پوپ ہٹی چونکے اور کمر پر ہاتھ رکھا تو تھیلی ندارت پوپ ہٹی یعنی کہ جب دن نکلا پوپ ہٹی کا مطلب دن نکلا تو چونکے چونکے یوں کہ حیران رہ گئے اور کمر پر ہاتھ رکھا تو دیکھا تو تھیلی ندارت ندارت کا مطلب یہاں غائب ہو گئی کلیجہ سن سے ہو گیا کمر ٹٹولی تھیلی کا کوئی پتا نہ تھا سن سے ہو جانا ایک دم سے جو ہے وہ دھک رہ جانا در جانا کمر ٹٹولی یعنی کہ اٹھ گرد اپنے کپڑوں کے ٹٹولتے رہے تھیلی کا کوئی پتا نہیں تھا جو پیسو سے بری تھی گبرا کر ادھر ادھر دیکھا کئی کنستر تیل کے بھی غائب تھے جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کی گاڑی سے تیل کے کنستر بھی غائب ہو چکے تھے سر پیٹ لیا پچھاڑے کھانے لگے صبح کو باہ ہزار خرابی گھر پہنچے پچھاڑے کھانے لگے یعنی کہ ادھر ادھر جو ہے وہ گبرا کر کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے اور صبح کو جو ہے وہ بہت مشکل سے گھر پہنچے سیٹانی جی نے جب یہ علمناک حادثہ سنا علمناک بڑا غمناک حادثہ جب انہوں نے سنا تو چھاتی پیٹ لی چھاتی پیٹنا یعنی کہ رونا دھونا پہلے تو خوب روئی تب الگو چودری کو گانیاں دینے لگی پہلے تو جب رونے دھونے کا ان کا قصہ شروع ہوا اور قصہ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے الگو چودری کو گانیاں دینی شروع کر دی حفظ مات قدم کی سوجی حفظ مات قدم یہاں پر پیش قدمی کی سوجی یعنی کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے نگوڑے نے ایسا منحوس بیل دیا کہ سارے جنم کی کمائی لوٹ گئی نگوڑا یہاں پر یہ گالی کاسا ان کا انداز تھا تو کہتے ہیں کہ ایسا منحوس یعنی کہ برا بیل دیا سیٹھ اور سیٹھانی دونوں جلائے ہوئے کتوں کی طرح چڑھ بیٹھتے تو جب بھی الگو چودری جو ہیں وہ ان سے مانگتے پیسے مانگتے تو سیٹھ اور سیٹھانی دونوں جو ہیں وہ اسے کتوں کی طرح پڑ جانا مطلب یہ کہ بڑے برے انداز میں جو اس کے پیچھے پڑ جانا یہاں تو سارے جنم کی کمائی مٹی میں مل گئی مٹی میں مل جانا ہاک میں مل جانا یعنی کہ ختم ہو جانا فقیر ہو گئے انہیں دام کی پڑی ہے ہم تو فقیر ہو گئے اور انہیں اپنی قیمت وصول کرنے کی پڑی ہے مردہ منحوس بیل دیا تھا اس پر دام مانگتے ہیں آنکھ میں دھول جونگ تھی مرہ ہوا بیل گلے بان دیا ہماری آنکھ میں دھول جونگ دینا یعنی کہ دھوکہ دے دینا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور مرہ ہوا بیل جو ہے وہ ہمارے گلے بان دیا یعنی کہ ہمیں سوپ دیا سبر نہ ہوتا ہو تو ہمارا بیل کھول لے جاؤ اور اگر ان لوگوں سے سبر نہیں ہوتا تو ایسا کریں کہ یہ اس کے بدلے میں ہمارا بیل لے جائے مہینے کے بدلے دو مہینے جوت لو اور کیا لوگے یعنی کہ ایک مہینہ تم نے ہمارا بیل رکھا تھا تو اس کے بدلے تم ہمارا بیل لے جاؤ اور اسے دو مہینے جوت لو اور اب اس کے بدلے ہم تمہیں کیا دیں اس فیازانہ فیصلے کے قدردان حضرات کی بھی کمینہ تھی فیاضانہ فیصلہ یعنی کہ یہ جو صحاوت والا سقی فیصلہ تھا ان کے قدردان حضرات کی بھی کوئی کمی نہ تھی اس طرح جھڑک سن کر چودری لوٹ آتے مگر ڈیڑھ سو روپے سے اس طرح ہاتھ دو لینا آسان کام نہ تھا جب چودری صاحب یہ ساری باتیں سنتے ان کی جھڑکیں اور ان کے یہ تانوں تن سنتے تو کیا ہوتا اب واپس لوٹ آتے مگر ڈیڑھ سو روپے سے اس طرح ہاتھ دو لینا یعنی کہ ڈیڑھ سو روپے سے ہاتھ دو لینا جو ہے ان کا ہاتھوں سے نکل جانا انہیں کھو دینا کوئی آسان کام نہ تھا ایک بار وہ بھی بگڑے سیڑ جی گرم ہو پڑے جب جو ہے ایک بار وہ بھی بگڑے کون بگڑا سیڑ جی جو ہے وہ اور سیٹھانی دونوں جو ہیں وہ بگڑ گئے ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو سیٹھانی جی جذبے کے مارے گھر سے نکل پڑی جذبے کے مارے یعنی کہ جو ہے وہ گھر سے نکل پڑی سوال و جواب ہونے لگے خوب مباحثہ ہوا مباحثہ ہونا بحث ہوئی ان دونوں میں مجادلے کی نوبت آ پہنچی بحث ہوئی جب یعنی کہ اتنی بحث ہوئی کہ بحث جو ہے وہ جگڑے کی طرف آ گئی سیڑ جی نے گھر میں گس کر کواڑ بند کر لیا کواڑ کہتے ہیں دروازے کو سیڑ جی جو ہے وہ گھر میں گس کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا گاؤں کے کئی معزز آدمی جو ہیں وہ جمع ہو گئے معزز آدمی یہاں پر عزت والے کو کہتے ہیں تو کئی عزت والے جو گاؤں کے لوگ تھے معزز لوگ تھے وہ جمع ہوئے دونوں فریق کو سمجھایا فریقین یعنی کہ دو لوگوں کے درمیان دو آدمیوں کے درمیان جب جگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو فریقین کہتے ہیں تو دونوں فریقین کو سمجھایا سمجھو سیڑ کو دلازے دے کر گھر سے نکالا اور صلاح دی کہ آپ اس میں سر پھٹول سے کامنا چلے گا سمجھو سیڑ کو جو ہے وہ دلازہ یہاں پر دلازہ مطلب تسلی دی انہیں گھر سے باہر لے گا اور انہیں مشورہ دیا کہ آپ اس میں سر پھٹول سے کامنا چلے گا سر پھٹول یعنی کہ ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا کرنا جو ہے یہ اس طریقے سے کامنا چلے گا اس سے کیا فائدہ پنچائت کر لو جو کچھ تیہ ہو جائے اسے مان لو پنچائت جو ہے وہ کر لو اور پھر اس پنچائت میں جو فیصلہ ہوگا اسے ماننا پڑے گا سیڑ جی راضی ہو گئے الگو نے بھی حامی بھڑ لی سیڑ جی ہے وہ اس بات پر راضی ہو گئے اور الگو نے بھی اس بات پر حامی بھڑ لی فیصلہ ہو گیا پنچائت کی تیاریاں ہونے لگی دونوں فریق نے گول بندیاں شروع کر دی گول بندیاں یعنی کہ گروہ بن دیاں دونوں فریق نے جو ہے اپنے اپنے گروہ جو ہیں وہ ایک ایک طرف رکھنے شروع کر دی انہیں بٹھایا تیسرے دن اس سایہ داد رہت کے نیچے پھر پنچائت بیٹھی رامدن مسٹ نے کہا آپ کیوں دیر کی جائے بولو چودری کن کن آدمیوں کو پنچ بدتے ہو پنچ بدنا یعنی کہ یہاں پر کن کن آدمیوں کو تم پنچ کے لیے بناتے ہو الگو نے منکسرانہ انداز میں جواب دیا منکسرانہ انداز یعنی کہ بڑی آجزی والے انداز سے جو ہے الگو نے جواب دیا اب صفحہ نمبر اکتالیس کی طرف آتے ہیں سمجھو سیٹ ہی چن لے تو الگو نے آگے سے جواب دیا کہ سمجھو سیٹ جو ہیں وہ خودی چن لے سمجھو سیٹ کھڑے ہو گئے اور کڑک کر بولے کڑک کر بولنا بڑے گسے سے بولنا میری طرف سے شیح جمن کا نام رکھ لو تو آگے سے انہوں نے کہا کہ میری طرف سے تم ایسا کرو کہ شیح جمن کا نام رکھ لو شیح جمن جو تھے وہ ان کے دوست بھی تھے الگو نے پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا دھک سے ہو جانا یعنی کہ بہت زیادہ خیران ہو جانا دھر جانا گویا کسی نے اچانک تھپڑ مار دیا ایسا لگا کہ جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو رامدن مصر الگو کے دوستے رامدن مصر ہیں وہ بھی الگو کے دوستے تہہ پر پہنچ گئے تہہ پر پہنچ جانا یعنی کہ اصل بات پر وہ پہنچ گئے چودری تم کو کوئی عذر تو نہیں ہے عذر مطلب یہاں پر عذر اتراز تو انہوں نے کہا کہ چودری تمہیں اس بات کا اتراز تو نہیں ہے کہ جمن کو جو ہے وہ فیصلے کے لیے لیا جائے چودری نے مایوسانہ انداز سے جواب دیا مایوسانہ انداز یعنی کہ بڑی مایوسی سے اس انداز سے جواب دیا نہیں مجھے کوئی عذر نہیں یعنی کہ مجھے کوئی اتراز نہیں تو اس بات سے جو ہے وہ چودری کے ذن میں یہ خیال آرہا تھا کہ ہو سکتا کہ شیخ جمن جو ہے وہ میرا بدلہ لینے کی پوری کوشش کرے اس کے بعد چار نام تجویز کیے گئے الگو پہلا چرکہ کھا کر ہشیار ہو گئے تھے پہلا چرکہ پہلا زخم تو الگو جو ہیں وہ پہلا زخم کھا کر بہت ہشیار ہو گئے خوب جانچ کر انتہاب کیا بڑی جانچ پر تال یعنی کہ بڑا دیکھ بال کر جو ہیں وہ منتحب کیا گیا صرف سرپنچ کا انتہاب باقی تھا سرپنچ کہتے ہیں جو پنچائت کا سربراہ ہے تو کہتے ہیں کہ صرف اس کا جو انتہاب تھا وہ باقی رہ گیا تھا الگو اس فکر میں تھے کہ اس مرحلے کو کیوں کہ تیہ کروں کہ یکا یک سمجھو سیڑ کے ایک عزیز گوڈر شاہ بولے الگو چونکہ اس فکر میں تھے کہ یہ جو مرحلہ تھا سمجھو بھائی تم کسے سرپنچ بناتے ہو یعنی کہ پنچائت کا سربراہ سمجھو کھڑے ہو گئے اور اکڑ کر بولے شیخ جمن کو رام دہنمس نے چودری کی طرف ہمدردانہ انداز سے دیکھ کر پوچھا ہمدردانہ انداز یعنی بڑی ہمدردی والے انداز سے دیکھ کر پوچھا الگو تمہیں کوئی عذر ہو تو بولو عذر کہتے ہیں اعتراض کو الگو نے قسمت ٹھونک لی یعنی انہیں اندازہ ہو گیا تھا اس بات کا حسرتناک لہجے میں بولے حسرتناک لہجے یعنی ایسا لہجہ جس میں بڑی امیدیں ہوں انہیں مجھے کوئی عذر نہیں ہے نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم و شان ذمہ داری کا احساس ہوا شیخ جمن جب اس مسند پر اس کرسی پر بیٹھے تو انہیں بھی اپنی عظیم و شان یعنی بڑی شان والی جو ذمہ داری انہیں دی گئی تھی انہیں اس بات کا احساس ہوا اسے سوچا میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں مثلا یہاں پر کرسی کو کہتے ہیں تو شیخ جمن نے جو سوچا کہ میں اب انصاف کی ایک اونچی کرسی پر بیٹھا ہوں میری آواز اس وقت حکم خدا ہے حکم خدا یعنی کہ خدا کا حکم ہے جو میں بولوں گا وہ حدا کا حکم ہوگا اور حدا کے حکم میں میری نیت کو مطلق دخلنا ہی ہونا چاہیے یعنی کہ خدا کا جو حکم ہے اس میں میری نیت نیت یہاں پر ارادے کو کہا گیا ہے اس کے اندر کے ارادہ تو چونکہ یہی تھا کہ وہ بدلہ لے لیکن اس نے یہ سوچا کہ انصاف کی اس کرسی پر بیٹھنا خدا کے حکم کے برابر ہیں تو لہٰذا میری نیت جو ہے وہ اس میں نہ ہی دخل اندازی کرے تو بہتر ہے حق اور راستی سے جو بھر ٹلنا بھی مجھے دنیا اور دین ہی میں سیاہ بنا دے گا حق اور راستی یعنی کہ حق سچ اور راستی یعنی کہ نیک نیتی اور اچھے راستے سے جو بھر ٹلنا جو میں اس راستے سے ٹل گیا پھر گیا تو پھر میری دین اور دنیا دونوں سیاہ ہو جائیں گے یعنی کہ حراب ہو جائیں گے کالے ہو جائیں گے کالا ہو جانا سیاہ ہو جانا حراب ہو جانا پنچائے چورو ہوئی فریقین نے اپنے حالات بیان کیے پنچائے چورو ہوئی تو دونے فریق جو ہیں انہوں نے اپنے حالات بیان کیے جرہ ہوئی جرہ مطلب ایک دوسرے سے سوال کیے گئے شہادتیں گزری شہادتیں یعنی کہ گواہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بیان کیے گئے بتائے گئے فریقین کے مددگاروں نے بہت کھینچتان کی فریقین جو تھے ان کے جو مددگار تھے انہوں نے بڑی کھینچتان کی کھینچتان مطلب بات کو بڑا لمبا کیا جمن نے بہت گھوڑ سے سنا اور تب فیستہ سنایا الگو چودری اور سمجو سیٹ پنچوں نے تمہارے معاملے پر گھوڑ کیا ہے اب جمن نے جب گھوڑ سے سنا تو فیستہ سنانے کے لیے وہ تیار ہوا اس نے کہا الگو چودری اور سمجھو سے دونوں کو محاطب کر کے کہا کہ پنچو نے تمہارے معاملے پر بڑا غور کیا سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے سمجھو کو جو ہے وہ تم پر واجب ہے یعنی فرض ہے کہ تم بیل کی پوری قیمت دو جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہیں تھی جب بیل وہ گھر لے کے آئے تو اسے چونکہ کوئی بیماری نہیں تھی اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اسے واپس دینے کا ہرگز تقاضہ نہ کرتے چونکہ تم نے جو ہے ان کا بیل مار دیا لیکن تم نے قیمت پہلے سے ادا نہیں کی اگر تم قیمت ادا کر دیتے تو وہ کبھی بھی اس بات کا تقاضہ نہ کرتے تقاضہ کرنا کہ اس بات کی ڈیمارڈ ہرگز نہ کرتے کہ تم مجھے بیل کی قیمت دو رامدن مس نے کہا قیمت کے علاوہ ان سے توان بھی لیا جائے تو توان کہتے ہیں جرمانہ رامدن مس نے کہا کہ قیمت تو بیل کی ادا ہوگی لیکن اس کے علاوہ جو ہے تم اس کا جرمانہ بھی دو گے سمجھو نے بیل کو دوڑا دوڑا کر مار ڈالا سمجھو جو ہے اس نے بیل کو بہت زیادہ دوڑایا بڑے چکر لگوائے مڈی کے اور مار ڈالا جمن نے کہا اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں یعنی کہ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اصل معاملے سے گوڑش آنے کہا سمجھو کے ساتھ کچھ ریائت ہونی چاہیے کچھ ریائت یعنی کہ اس میں کچھ لحاظ ہونا چاہیے اس کے جو معاملات ہیں اس میں تھوڑا بہت لحاظ رکھنا چاہیے ان کا بہت نقصان ہوا ہے اور اپنے کیے کی سزا بھی مل چکی ہے چونکہ ان کا نقصان ہوا اور جو کچھ انہوں نے کیا انہیں اس کی سزا بھی ملی جمن بولا اس کا بھی اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر جمن نے جواب دیا کہ اس بات کا بھی جو تم کہہ رہے ہیں اور ریائت کا لحاظ کا اس کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں یہ الگو چودری کی بھلمانسی پر منحصر ہے بھلمانسی یعنی کہ اس کی شرافت پر منحصر انحصار کرنا تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی شرافت پر انحصار کرتا ہے اب آتے ہیں صفحہ نمبر دیالیس کی طرف فیصلہ سنتے ہی الگو چودری پھولے نہ سمائے پھولے نہ سمائے یعنی کہ بہت زیادہ خوش ہو گئے ایک گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے لپٹ کے بولے ایک گھنٹہ جب گزر گیا تو جمن شیخ جو ہیں وہ الگو چودری کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے گھلے لگایا بھائیہ جب سے تم نے میری پنچائت کی ہے میرے دل سے میں دل سے تمہارا دشمن تھا تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے میری پنچائت کی تھی اور فیصلہ میرے خلاف گیا تو میں دل سے تمہارا دشمن ہو گیا مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچائت کی مصند پر یعنی پنچائت کی کڑسی پر بیٹھ کر کوئی بھی کسی کا دوست نہیں ہوتا اور نہ دشمن انصاف کے سوا اور اس سے کچھ نہیں سوچتا اس وقت اگر کچھ سوچتا ہے تو وہ ہوتا ہے صرف انصاف کیونکہ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے الگو رونے لگے یعنی وہ رونے لگے دل ان کا صاف ہو گیا دوستی کا مجایا ہوا درخت جو ہے وہ پھر سے ہرا ہو گیا مرجایا ہوا جو کہ بلکل سکڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو ان کی دوستی کا جو درخت تھا وہ بلکل مرجا چکا تھا اب مرجانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ صلح صفائی کے بعد ہرا ہونا شروع ہو گیا اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا چالوں کی یعنی کے چلاکیاں اور ایک دوسرے کے حلاف تدبیرے کرنا تو وہ کہتا ہے کہ اب وہ اس طرح کی زمین پر نہیں بلکہ حق یعنی کے سچ اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا تو کلاس یہ تھی سبق نمبر چھے پنچائت کی پڑھائی اور اس کے الفاظ بانی بھی جو ہیں وہ آپ کو کروائے جا چکے ہیں امید ہے کہ آپ گھر پر اس کے الفاظ بانی کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اس کی پڑھائی بھی کریں گے اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے